بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز این ویری ویری ووم ویلکم ٹو مانیز کچن اللہ تعالی سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے بستے اور مسکراتے رہیں آمین اللہ ہم آمین تو جناب آج مانیز کچن میں بن رہا ہے بہت ہی زبردست اورنڈ چکن یہ اتنا مزہدار بنتا ہے کہ میں اگر ایسے بتاؤں گی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یقین کرنے کے لیے آپ کو اسے خود ایک دفعہ ٹرائے کرنا پڑے گا تو آئیے پھر بغیر دیر کیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف جی تو جناب میں نے اس کے لیے لے لیا ہے تقریباً 250 گرام یا ایک پاؤ بریسٹ پیسیز اور میں نے ان کو چنکس میں کٹ لیا ہے ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں ون ہول ایگ ہاف ٹی سپون سالٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر جی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون لیسن پاودر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں 3 ٹیبل سپون میدہ اور اس کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی 2 ٹیبل سپون کون فلور ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد مجھے اسے کر لینا ہے بہت بہت اچھے سے مکس جی یہ کون فلور ہے میں کون فلور بھی اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اور پھر میں اس کو بہت اچھے سے کر لیتی ہوں مکس مجھے اس میں ہلکا سا تقریبا ایک گھونٹ سے بھی کم پانی ڈالنے کی ضرورت بھی پڑی تھی تو اگر آپ لوگ کو بھی پڑے تو آپ لوگ بھی پانی ایٹ کر لیجئے گا یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میٹیریل تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے زیادہ گاڑھے کی طرف ہوتا ہے پتلا نہیں ہوتا تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کی سوس کی تیاری جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہوتا ہے ہم سوس کی تیاری کر لیتے ہیں سوس کے لیے میں نے تقریبا چار اورنجز کی نو میں نے اس کا جو سکویز کر لیا تھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون سویا سوس ٹال دی ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں سرکہ ایٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس میں ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون براؤن شوگر اگر آپ کے پاس براؤن شوگر نہ ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں آپ ریگلر شوگر یعنی وائٹ والی شوگر ہی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس براؤن شوگر ہوتی ہے اس لیے میں نے براؤن شوگر ایٹ کر دی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں آپ اپنی ریگلر والی شوگر ہی ایٹ کر دیں اور یہ اتنا زبردست بنتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ یہاں پر سرکہ سویا سوس یا شوگر کی مقدار کم زیادہ کرنا چاہیں تو it is up to you اس میں بھی میں نے half teaspoon salt اور میں نے ایٹ کر دیا ہے ساتھی میں اس میں half teaspoon black pepper ایٹ کر دیا ہے سوری ایک چیز جو میں پچھلے بیٹر میں ڈالنا بھول گئی تھی وہ تھا اس میں مجھے ایک چھٹکی baking powder ایٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے چنکس لیے ہوئے ہیں breast pieces تو اس سے ذرا گلنے میں آسانی رہتی ہے جی تو جناب اب جیسے ہی اس کو تقریباً کم سے کم آپ لوگ آدھا اسے ایک گھنٹہ marination کے لیے ضرور دیجئے گا ٹھیک ہو گیا جی تو ادھر میں نے oil کر لیا ہے گرم ایک گھنٹے کے بعد اور میں اس میں سارے pieces ڈال دیتی ہوں اور ان کو میں بہت اچھے سے medium heat کے اوپر fry کر لیتی ہوں جی یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے آپ نے ڈالنے ہیں اور overlap نہیں کرنے ہیں آپ دیکھیں میں نے سارے pieces الگ الگ ڈالنے ہیں overlap نہیں کرنے اور اس کو ڈالنے کے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو ہلانا جلانا آپ نے نہیں ہے ورنہ اس کا better الگ ہو جائے گا جی تو آپ دیکھیں کہ pieces fry ہو رہے ہیں اور جب ان کو تین سے چار منٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میں اب تین سے چار منٹ کے بعد ان کی sides turn کر دوں ہی اور دیکھیں اس سے بہت اچھا better ان کے اوپر ہی coat ہوا ہوئے اگر میں ان کو جلدی ہلا دیتی تو سارا better اتر جاتا جی اب سب pieces کو میں ان کی sides پلٹ دوں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ بہت اچھے سے golden brown ہو جائیں بیچ پیچ میں میں ان کو ہلاتی جلاتی بھی رہوں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے تو brown ہو جائیں اور کہیں سے رہ جائیں بیچ میں آپ ہلاتے جلاتے رہیں ان کو اچھی طرح لیکن ہم نے ان کو بہت dark golden نہیں کرنا جیسے ہی ان کا ایک اچھا پیارا سا color آئے تو یہ بالکل پک جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا ورنہ یہ اندر سے hard ہو جاتے ہیں اور دوسری نہیں رہتے جی تو جناب بس تھوڑی ہی دیر میں یہ بالکل اچھے سے fry ہو جاتے ہیں اور ان کو fry کرنے کے بعد ہم نے کسی بھی basket میں نکالنا ہے no tissue paper no butter paper آپ کسی بھی basket میں نکالنا ہے اس سے یہ بہت اچھے crunchy اور crispy رہتے ہیں جی تو جناب یہاں آپ دیکھیں کہ بہت اچھے سے fry ہو گئے ہیں اور میں نے ان کا oil strain کر کے ان کو اپنی steel کی basket میں نکال لیا ہے تاکہ ان کا مزید جو oil رہ جائے وہ سارا drain ہو جائے معاف کیجئے گا میرا گلہ کچھ خراب ہے جی تو اس طرح سے سارے pieces میں باری باری میں نے اپنی basket میں نکال لیا ہیں اور میں نے ان کو رکھ دیا ہے اور آپ ان کی آواز سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے crunchy اور crispy ہیں تو جناب اب ادھر sauce کی تیاری یہ بہت ہی جلدی سے بن جانے والی ڈیش ہے تو یہاں میں نے fresh lesson لے لیا ہے اور جناب ساتھ میں نے اس میں بالکل one teaspoon کے برابر صرف oil ڈالا ہے اور ساتھ میں نے اس میں half teaspoon کے برابر crushed red chiles لے لی ہیں اس کو میں بہت اچھے سے fry کر لیتی ہوں تاکہ کچھے lesson کی smell نہ آئے اور وہ ختم ہو جائے اگر آپ اچھے سے fry نہیں کریں گے تو آپ کی پوری ڈیش میں کچھے lesson کی smell آئے گی تو جیسے ہی میرا lesson brown ہو گیا میں اس میں add کرنے جاری ہوں جو ہم نے liquid تیار کیا تھا sauces اور juice کے ساتھ اب ہم اس کو ایک اچھا سا boil آنے دیتے ہیں جیسے ہی اس کو boil آئے گا تو پھر ہم کرتے ہیں اس کا next procedure جی یہاں آپ دیکھیں میں اس کو ہلاتی چلی جا رہی ہوں اور اسے بہت اچھا سا boil بھی آگیا ہے اس میں اب جیسے اس میں boil آگیا میں نے تقریبا ڈیر ٹی سپون کون فلور کے ساتھ ایک سلری تیار کر لی تھی اب میں اس میں آستہ آستہ کر کرتی ہوں اور ہلاتی چلی جاتی ہوں جب تک کہ میری ریکوائیڈ کنسسٹنسی نہ آجائے یہ کنسسٹنسی بھی آپ کے اوپر ڈی پین کرتی ہے جتنا آپ رکھ نا چاہیں اور تو اینڈ بلکل اینڈ پر میں اس میں ہن ٹی سپون ہنی ایڈ کر دیا ہے اس سے اوپر ایک بہت اچھا شائن آجائے گا بہت خوبصورت گلیز بن جائے گا آپ نہ ایڈ جلدی جلدی سے کر لیتی ہوں مکس اور مکس کرنے کے فورا بعد میں چولا کر دیتی ہوں بن اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں اپنی ایک پیار اسی ڈش میں ڈش آؤٹ جی تو جناب اب آپ دیکھئے کہ میں نے اس کو کر لیا ہے ایک پیار اسی ڈش میں ڈش آؤٹ اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گلیز آیا ہے اور اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اور ریسٹورنٹ ٹچ دینے کے لیے میں نے اس کے اوپر سیسیمی سیڈ یا سفید تل ڈرزل کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں سپرنگ آنین یا سبز پیاس کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ باری باری کٹ کے وہ بھی کر دیا ہے سپرنگ اور اورنج چکن ہو اور اورنج کہیں نظر نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب تو میں نے اسے اورنج سلائس کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے کر دیا ہے پریزنٹ تو اس کمنٹ کے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائ کیجئے گا اس کو آپ بہت سارے طریقوں سے سرف کر سکتے ہیں آپ اسے ہائی ٹیز میں سرف کر سکتے ہیں آپ اسے چائنیز رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ہر طریقے سے آپ جیسے بھی اسے کھائیں گے آپ بہت بہت مزہدار لگے گا بہت ہی زبردست لگے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اور اب مجھے دیجئے اجازت ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیے آباد رہیے بہت بہت اچھا سوچیے بہت اچھا بولیے اور بہت اچھا کھائیے اپنا رکھئے بہت خیال سٹے بلیسٹ سٹے ہیپی اور یاد رکھئے ہوم میڈ اللہ حافظ